السلام علیکم میں ہوں جمشید جان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹر لائف ٹی وی آپ کی خدمت میں آلڈ میں لے کر آیا ہوں مائی فیوریٹ ٹاپ ٹین میری رسٹ میں نمبر نائن پر ہے روپ کی رانی جو 1989 میں ریلیز ہوئی اور اگین اس میں ٹائٹل لول تھا جان محمد صاحب کی فیوریٹ ایکٹریس بابرہ شریف کا اور ساتھ میں تھے اظہار قاضی مصطفہ قریشی جہازیب ستارہ آصف خان اور رنگیلا صاحب فلم کا میوزک دیا تھا اے مرشد اور اے مشرف صاحب نے نغمات تھے خواجہ پرویز اور سعید گلانی صاحب کے اور اس فلم کے کیمرمن تھے کامران مرزا صاحب روپ کی رانی سید نور صاحب نے لکھی تھی اور اس فلم کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا اس کی انسپریشن تھی سیڈنی شیلڈن کے نوول اف ٹومارو کم سے روپ کی رانی اے مشرف صاحب کی از اے ڈوو کمپوزرز پہلی فلم تھی اور اس فلم کا میوزک بہت سوپر ہٹ سابت ہو اس فلم کی ایک قوالی تھی جو کہ بہت سرائی گئی اور اس میں لیوہ بھی تھا اور اس میں اگین جان صاحب کی ایک پیٹرن ان کا ہوتا تھا کہ فلم کے کلائمکس پہ ایک صوفی گانا یا حمد یا نات ہوتی تھی جس کے بعد ایک بہت بڑا کرشمہ ہوتا تھا اور فلم جو ہے وہ اچانک سے چینج ہو جاتی تھی پبلک سمجھتی تھی کہ اب فلم اینڈ ہو گئی ہے ہیرو پارٹی ٹرائپ ہو گئی ہے لیکن اچانک سے کوئی اللہ تعالی کی طرف سے مدد آتی تھی اور فلم دوبارہ شروع ہو جاتی تھی اس کو بھی پبلک لوگ بہت انجوائے کرتے تھے جس فلم کی بڑی خاص بات تھی بڑی خاص یاد ہے کہ اس فلم کا جب ٹائٹر لیلیز ہوا روپ کی رانی تو اس وقت جتنی بھی ٹاپ ہیروینز تھی فلم اندسٹری میں تو لین لائن کا دور تھا اور ہمارے گھر پہ جو ہے وہ ایک تانتہ بند گیا تھا فلم ان کی جتنی بھی ہروینز تھی سب کے فون کال دانا شروع ہو گئی تھی اور سب کی خواہش تھی کہ یہ رول وہ کریں لیکن جان صاحب کا اپنے ایک جانڈا تھا اور ان کی ار فلم عید پہ آرہی تھی اور سپر ہٹ ہو رہی تھی اور یہ وہ دور شروع ہو چکا تھا جب ان کی پانچی فلم سپر ہٹ ہو چکی تھی تو وہ ایک ٹیٹ مارک بن گئے تھے اور ایک کامیابی کی زمانت بن گئے تھے باکس آفیس کے اوپر تو یہ فلم بھی عید پہ جب آئی تو اس نے بہت تہلکہ مچایا اور بہت سپر ایٹ فلم صاحبت ہوئی بابرہ شریف صاحبہ تو ہیں یہ ورس ٹائل ایکٹرس اور ان کو اس فلم کے ٹائٹل لول میں بہت سار آ گیا سادمی اظہار کازی صاحب مصطفہ قریشی صاحب رنگیلا صاحب کی کومیڈی اور آصف خان صاحب اس میں ویلن تھے اور ان کا جو شکرہ اپنے ہاتھ پہ بٹھا کے پوری فلم میں ان کا اپنا اپیرنس دی اس کو بھی لوگوں نے بہت سار آ آ اس میں کامال کی بات یہ تھی کہ اس فلم میں ایک کتے کا کریکٹر تھا اور بڑا پرومننٹ کریکٹر تھا اور لوگ جو ہے اس کی وجہ سے بہت سلم یہ دیکھنے آتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ایک فلم چھ دفہ دیکھی آٹھ دیکھی تو کہتے تھے تو لوگ بہت سے فلم ٹریٹ کے لوگ مزاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کتہ گاڑی چلا رہا ہے کتہ چوری کر رہا ہے کتہ فوٹوگریفی کر رہا ہے لیکن بس جب عوام آپ کے ساتھ ہو اور فلم آپ بنائیں اچھی تو فلم چلتی چلتی ہے